بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناسے حق ٹیلیویزن کے ڈرائنگ روم صاحب کا میں اسمان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ حق ٹیلیویزن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر سمد مسافر جی ڈاکٹر سمد میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ ناظرین ڈاکٹر سمد مسافر کا میں مختصر سا آپ سے تعروف کرانا چاہوں گا اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈاکٹر سمد مسافر نے پی ایش ڈی کیا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنز میں یو ایس ایس سے ریسرچر ہیں دس بکس جو زل سائنسز کے مختلف سبجیکٹ پر ہیں اس کے مصنف ہیں اور ایک بہت بڑا عزاز ہے جسے ہم کہیں جو ڈاکٹر سا آپ کے لیے ہیں اور جس کو کہ پوری دنیا میں ڈاکٹر سا آپ کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے قائد ادم ایوارڈ ڈاکٹر سا آپ کو مل چکا ہے ساتھ ہی ڈاکٹر سمد مسافر کا شمار ہمارے ملک کی سنہیرے لوگ یا گولڈن پرسنلٹیز میں ہوتا ہے ہمارے ملک کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم سنہیرے لوگ کہتے ہیں وہ لسٹ کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمد مسافر جو ہمارے ملک کی گولڈن پرسنلٹیز میں شمار ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فانڈر بھی ہیں اور چیف ٹرینر بھی ہیں زیل سائنسز انسیٹیوٹ کے اور اس سے بھی بڑی بات کہ ڈاکٹر سمد مسافر نے پاکستان میں بلکہ دنیا میں پہلی بار سمدہ ہیلنگ انرجی انٹرڈیوز کی ہے ٹرکسر میں اتنا بڑا تعرف ہے اور اس سے بہت کچھ ہے جب میں آپ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں سرچ کرتا ہوں گوگل پہ جا کے اور ڈاکٹر سمد مسافر جو میں لکھتا ہوں تو وہ اتنا کچھ کیا کہتے ہیں وہاں پہ آپ کے حوالے سے آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت باری کوشش کی کہ میں کسی ایک سٹنگ میں اس کو پڑھ سکوں لیکن میں نہیں ایک پڑھ پدہ اور یہ ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے آپ شہری ہیں ہمارے پاکستانی ہیں اور ما شاء اللہ پوری دنیا میں آپ نے بھی بہت بڑا زیل سائنسز کے حوالے سے آپ کا نام ہے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ بینونی ممالک میں بھی ہیں میرے پاس خود سے بہت سارے ایسی تبالات ہوتے ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمیں کیونکہ اس پروگرام میں لوگ ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیلی فون سکو اور میں ویسے بھی کم لے رہا ہوتا ہوں اور اگسا لوگوں کو کیونکہ جو ہول پر ہوتے ہیں تو وہ پھر کافی دیر سے ہول پر ہوتے ہیں تو ٹیلی فون انگیج پل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پروگرام کے بعد ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے میسیجیں ہم سے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں جہاں آپ یہ لکھ رہے ہیں ڈاک صاحب سے آپ کو یہ سوال کرنا ہے ڈاک صاحب سے آپ کو یہ سوال کرنا ہے اور جو میری سوال ہوتے ہیں وہ ہر پروگرام میں رہ جاتے ہیں اور ہم جو کولرز کے سوالے میں آپ سے وہی کر رہا ہوتا ہوں تو میں آج ہمیں پاس کچھ ایسی سوالات ہیں جو ہمیں ان ہمارے ناظرین نے یا ان کولرز نے ہمیں لکھائے ہیں جو ہم سے آن لائن پروگرام میں بات کرنا چاہتے تھے لیکن برکوز کہ ان کو ٹیلی فون نوارا انگیمل ہوتا ہے کولرز فولٹ پہ ہوتے ہیں تو ان کی ہم سے یا آپ سے برہ راست باتیں ہو پاتی ہے تو ہمارے یہ ہیں شان محمد ہیں یہ استعباد سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاک صاحب سے یہ سوال کریں کہ جی لوگ زیل سائنسز کے سبجیکس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں برہم ایبانے زیل سائنسز کی سبجیکس کو بتائیے اور ان کی وارک شاپ کب ہو رہی ہیں ان کا شیڈول بتائیں میں سوال ایک بار دوراتوں آپ کے لیے جی صحیح سمجھ کریں سن لیں آتے ہیں ٹھیک ہے زیل سائنسز کا واقعی انٹرسٹنگ ایک سبجیکس ہے اور زیل سائنسز ایک بہت ہی اچھا شعبہ ہے بیسیکلی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہی ہے زیل سائنسز تھے جو ہم اپنے آپ کو ابھی اس وقت جو ہم جس جس سے بحث کرتے ہیں جس جس کو ہم سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں وہ ہم ہیں خود اپنے آپ تو اپنے آپ کو جاننے کا جب انسان جتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں اتنے زیادہ فائدی اٹھاتے ہیں بہت سے کام ہوتا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن زیل سائنسز کے ٹیکنک سے ہمارے لئے آسانی ہو جاتے ہیں بہت سے ہیلنگ کے حوالے سے یعنی سہت کے حوالے سے ہمارے نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے زیل سائنسز ایک ذمہ دار شعبے ہیں اور ہماری شخصیت اور زندگی کو بہتر بنانے کے لئے بھی زیل سائنسز ایک ذمہ لیتا ہے جس طرح کی ایچ ایم ایف ہے پی ایم بی ایل ہے اور صحت کے حوالے سے نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے اس میں یوگا ہے اور دوسرا پیراز ہے یہ بہت اہم بہت اہم سبجک سے بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے بارے اتنا کچھ نہیں جانتے کہ ہم خود کیا ہیں صحیح ہم تو صرف یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم صرف پوست گوشت خون اور ہڈی ہیں باقی کبھی ہم نے روح کے بارے میں یا اپنی اندرنی صلاحیتوں کے بارے میں یا ذہن کے بارے میں کوشش زیادر تو نہیں کیے لیکن کچھ کوشش اگر کیے بھی تو اس چیزوں کو محسوس نہیں کیے دیکھیں نہیں ہم نے ارحال کہ انسان میں ایسی طاقت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے ایسی طاقتوں سے مالا مال کی ہوئی ہے کہ اس صلاحیتوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں محسوس بھی کر سکتے ہیں اور انوائرمنٹ میں جو اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہوئے ہمارے لئے اور ہمارا حق ہے اس نعمتوں کو حاصل کرنا اور اس کو لینا لیکن پھر بھی ہم ایک بہت مفلیس اور بہت نا حکیر سا سوچ ہماری ہوتے ہیں حکیر کمتے پھرتے ہیں اور اس مفلیسی میں اور اس غریبی میں اور اس نا جاننے کے غربت میں جو ہم ہوتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو نہیں جاننے کے غربت میں جو ہم قبر تک چلے جاتے ہیں سائنس کے لحاظ سے انسان کے جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم صرف اور صرف تقریباً فائل ٹو ٹین پیسنٹ یوز کرتے ہیں باقی نائنٹی پیسنٹ یعنی نبی فیصد ہم اپنے صلاحیتوں کو جان کے بغیر قبر کجاتے ہیں یعنی ہمارے زندگی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم سبجکس ہے کہ ہمارے چاننے کے خودشناسی سکھاتے ہیں ہمیں خودشناس کر دیتے ہیں اور مذہب کے حوالے سے ہمارے دین کے حوالے سے بھی اگر ایک انسان اپنے خودشناس ہے اپنے آپ کو جان لے تو اپنے رب کو بے پہچان سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کے حوالے سے ہماری اخلاق صحیح ہو ہماری شخصیت اچھے ہو ہمیں سے ایک مصبت اور ایک اچھی ویو ایک پرسکون ویو نکلتے ہو دوسروں پہ اسی طرح کے اثر کرتے ہو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نیگٹیو ویو پہ جاتے ہیں اور نیگٹیو راستے اختیار کرتے ہیں منفی سلوک منفی روئیے منفی سوچنا سب کچھ اور حلال کی کمائی کا کبھی کسی نہیں یعنی کوشش تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو جسی کنٹرول نہیں ہوتے ہیں اور وہ نیگٹیو ویو اختیار کرتے ہیں نشو میں جاتے ہیں لوگ بڑی نشیلی چیزیں دوائیاں کھاتے ہیں نین نہیں آتے ہیں یا کچھ اور پرابرمز ہوتا ہے ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے سٹرس ہر چیز عجیب قسم کی ماحول کچھ لوگوں نے اپنے لئے کریڈ کیے ہوئے خود بنائے ہوئے اپنے لئے خود انہوں نے خراب کی ہوئی ہے بات تمام کے تمام ہمارے اندر ہے ہمارے بہیوئر میں ہے ہمارے شخصیت میں ہے ہمارے نیگٹیو سلوک میں ہے باقی اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیے ہیں سب کچھ ہمارے ہمیں دیئے ہوئی ہے ہم اس کے سمجھنے کے اور جاننے کے کوشش نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم خوارزار رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں غصہ کرتے ہیں ہم اور ایسے ایسے بہیوئر کرتے ہیں جو کہ ایک بلکل کبھی کبھی ہیوان بھی ایسی سلوک نہیں کرتے ہیں جس طرح کی کبھی کبھی انسان کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے نیچر سے جو ہمیں ملی ہے قدرت نے جو ہمیں دیئے ہیں انسان کو بہت کچھ دیئے ہیں انسان سمجھتے نہیں ہیں ہیوانات کو روزی ملتے ہیں بھوکے نہیں مرتے ہیں لیکن انسان باوجود کی اتنا سٹرگل اتنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ دن رات وہ ایک سٹرگل میں ہوتے ہیں اور کھٹا کرتے ہیں پیسہ کو مال دولت کو کھٹا کرنے میں اتنا پریشان اتنا کھویا ہوا ہے یہ مشنی زندگی آواز علودگی یہ سارے چیز ایک کیفیت باہل ایک حالات ہماری بہت عجیب ہو رہے ہیں ایک مشین منع ہوئے انسان انسان ایک بلکل ایک مشین کا فرزے کی طرح ہے جی اگر یوروپا امریکہ میں تو آج کل جو ہے وہ بہت حالات لوگوں کے بہت پریشان اٹینشن ڈپریشن کا شکار یہاں اسی زیادہ ہے وہی لوگ زیادہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار وہی لوگ ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ مشین پرستی میں بہت آگی پڑھ رہے ہیں اور مشین پرستی جو ہے انسان کو بغیر دکھ کے سوپ کبھی نہیں دیتے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ یورپ کی ارومیکن کافی پریشان ہیں کافی دیپریشن میں کافی تینشن میں اور اس حوالے سے وہ کافی پریشان ہیں وہ لوگ جو ہیں بہت اصل میں یورپ اور امریکہ میں جو یہ ایسی کنٹریز جو بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں جو ترقیافتہ ہیں اس کنٹریز میں ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ وہاں نہیں ہیں درحال کہ وہاں بڑا اچھا نظام ہے بہت سکون کا نظام ہے بہت ایک نظم ڈسپلین ہے مجھے خود نظم ڈسپلین بہت پسند ہے میں نظم ڈسپلین کا بچپن سے بہت قائل ہوں اور شاید اس نظم ڈسپلین کے وجہ سے مجھ اللہ نے بہت نالج دیئے اور بہت کچھ دیئے نظم ڈسپلین کا وہاں پر بہت ایک بہترین سا نظام ہے لیکن یہاں پر نظم ڈسپلین نہیں آتا ہے لیکن وہ لوگ بیمار ہیں یہاں بہت سے بیماریاں ہیں بات ہم اپنے زندگی کو ایک بہت عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں بہت تیزی سے چل رہے ہیں لیکن اس تیزی کے لئے ہمیں کچھ ایسے انیجیز کی ضرورت ہے ایسی طاقتوں نیچرل طاقتوں کی ضرورت ہے ہمیں جو کہ ہمیں برقرار رکھ سکے منظم رکھ سکے ہمیں نظم ڈسپلین ملے آئیں اور ہمارے اندرونی نیچرل ہیلتھ کو بڑھائیں تاکہ ماحول کے ساتھ ہم اپنا دفاع کر سکے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور انسان بنائیں اور ایک بہترین اور ہمارے تخلقی سوچے ہوں ہمیں کئی اجادات کے مالک ہم کئی چیزوں کے ایک تخلقی سوچ ہمارے کریٹیو مائنڈ ہو تو زل سانسے جو سکھاتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ سوچ تخلقی ہو آپ کی شخصیت بہت بہتر ہو بلکہ ایسے بہتر ہو آپ کی شخصیت جیسا کہ ایک آپ کی شخصیت میں ایک ایک مکمبر انسان جسے جسے تعمیری زندگی کہا تعمیری شخصیت کہا جاتا ہے تشیل سانس تعمیری زندگی ہے تعمیری شخصیت ہے پوزیٹیو تھارٹس پوزیٹیو تھارٹس اور پوزیٹیو زندگی اور سکون کیجئے اور مزی لیں اور اللہ نے یہ سارے کچھ ہمارے پیدا کی ہوئے اس کو بیماری کے ساتھ نہیں پریشانی کے ساتھ نہیں اسے خوشی کے ساتھ لیں اور اسے خوش رہے اور شکر کریں کہ اللہ نے اتنے کچھ زمین پہ ہمارے پیدا کی ہے لیکن ہمارے قصور ہمارے ہیں جو اس ٹیکنیک نہیں آتا ہے کہ ہم اس طرح اس کو حاصل کریں تو جل سائنس اس تمام سمدہ ہیلنگ انیجی ہے سمدہ ہیلنگ انیجی کی جو ورکشاپ ہے تین گینٹی کا ایک لیول دیتے ہیں ہم سمدہ کا اس پہلے دن میں اپنے اندر محسوس کرتا ہے انیجی محسوس کرتا ہے نیچرل طاقت محسوس کرتا ہے بغیر without side effect کسی قسم کے مجھر اثرات اس کا ہوتے نہیں پہلے سیشن میں پہلے دن میں تین گینٹی میں سمدہ ہیلنگ انیجی کا ایک لیول حاصل کر لیتے ہیں اور اس میں ان کے ہاتھوں میں اور ان کے وجود میں ایک ایسے ہیلنگ پاور آجاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا خود ٹریٹمنٹ کرتا ہے نیچرل اور دوستوں کا کرتا ہے ایسے ایسے بیماری ہیں جس طرح کے سائیکلوجیکل اور جسمانی بیماری ہیں یہ تمام اسی کے ذریعے پہلے دن میں یہ بہتر محسوس کرتا ہے یہ نہیں کہ ہم کچھ مشکے دیں کہ یہ پڑھتے جائیں یا یہ کرتے جائیں یا اس طرح ذنی کنسٹریشن کی مشکے کرے یا بہت سے ایکسرسائز کر لے یا یوگا کر لے ہم ان کو آرام دے حالت میں بٹھا دیتے اور بس ریڈیو کے طرح ان کو ٹین کرتے ہیں